ٹرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آتا ہے فراز کو دعا کا فون تو دعا کی آواز سن کر ہی وہ حیرانوں پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اسے اس بات کی پریشانی لگ جاتی ہے کہ اگر سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے کسی اور کا نہیں بلکہ دعا کا فون آیا ہے اور وہ دعا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیری کی بہن جس پر الزام لگا کر وہ اپنی بیری کو ظلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بہن دعا کو ظلیل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود فراز ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا دوسری طرف جعفر جو کہ پتہ لگانے گیا ہوتا ہے دعا کے بارے میں وہ آ کر نوشیرواں کو بتاتا ہے کہتا ہے کہ دعا کہیں چلی گئی تھی کہاں گئی تھی یہ تو ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے تھانے سے پکڑی گئی اور کس اپارٹمنٹ سے پکڑی گئی اس کے بارے میں بھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا ابھی پوری طرح سے اس طرح سے معلومات نہیں ملی یہ بات سننے کے بعد نوشیرواں پوری طرح سے پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ کہیں دعا سے پیار کر کے اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کیونکہ اس نے ہی کہا تھا کہ پہلے وہ جانچ پر تال کرے گا کہ آہرکار دعا کس قسم کی لڑکی ہے لیکن کیا اس کا دل گواہی دے گا کہ دعا ایسی نہیں بلکہ اس کو پھسایا گیا تھا دوسری طرف اسلم جو کہ فہمیدہ کو الزام پر الزام دیے جا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور وہ سانیہ پر بھی روک ٹوک لگانا شروع کر دی ہیں تو فہمیدہ اسلم سے کہتی ہے کہ دعا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں سانیہ اور فضا کا کیا قصور ہے آپ ان کو کیوں باتیں سنا رہی ہیں وہیں پر اسلم فہمیدہ پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو باتیں نہیں سنا رہا بلکہ تمہیں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غلطی ان کی نہیں بلکہ تمہاری ہے تم ہی بیٹیاں پیدا کیے جا رہی تھی میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دو اگر آج بیٹا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے ہوتا ہے اگلے دن فضا کا ولیمہ فضا کے ولیمے پر سب لوگ کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہیں پر جاتی ہے سانیہ فضا کے پاس بات کرنے کے لیے فضا سانیہ سے معلومات لینے کی کوشش کرتی ہے دعا کے بارے میں اور کہتی ہے کہ جب دعا گھر پر آئی تھی تو میں مانتی ہوں کہ ابا نے اس کو گھر داہل نہیں ہونے دیا لیکن کیا امہ نے بھی اس کو آنے نہیں دیا امہ نے ایسا کیوں کیا اس بات پر سانیہ اپنی بڑی بہن فضا سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ امہ نے تو بجو کو اندر بلانے کے لیے بہت محنت کی لیکن ابا نے امہ کو دھمکی دے دی تھی کہ اگر دروازہ کھلا اور بجو اندر آئیں تو ابا امہ کو طلاق دے دیں گے بس یہی ایک وجہ تھی کہ امہ مجبور ہو کر رہ گئیں وہیں پر دوسری طرف کوسر فہمیدہ اور اسلم پر بھڑک اڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے جہیز کے نام پر آپ سے سوئی تک نہیں لی لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے تو ہماری شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمانے بدنام لڑکی کو ہمارے گھر میں بیعہ دیا یہ ہے آپ لوگوں کی شرافت اس بات پر اسلم کوسر سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی فروڑ نہیں کیا آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لیکن کوسر اسلم اور فہمیدہ کی ایک بات نہیں سنتی اور انہیں لگاتار باتیں سناتی ہے یہاں تاکہ اس کا شوہر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک نہیں سنتی وہیں پر فراز کھرا ہوتا ہے سائیڈ پر کہ ایک دم اس کے فون پر رنگ ٹون بچتی ہے انجان نمبر دیکھ کر وہ اٹھا تو لیتا ہے لیکن جب دعا کی آواز سنتا ہے تو اس کے تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں فراز ہر براہت میں دعا کا نام لیتا ہے دوسری طرف سے دعا کہتی ہے کہ ہاں میں وہی دعا ہوں جسے تم نے اپنے ناپاک ارادوں کی خاطر محبت کے نام پر چند قیمت کی خاطر تم نے مجھے گندی جگہ پر پھینک دیا میں وہی دعا ہوں جو تمہاری وجہ سے زلیل و رسوہ ہو کر رہ گئی میں وہی دعا ہوں جو تمہارے پیار کے نام پر پھنس کر زلیل ہو گئی میں وہی دعا ہوں کہ جس کے ماں باپ نے اسے گھر تک سے نکال دیا اور میرے پاس اب رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں ہے تم نے جو کچھ بھی کیا فراز میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یاد رکھنا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے ساتھ وہ تمہارے ساتھ بھی ضرور ہوگا تو کیا ہوگا اب فراز جو کہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے کہ کہیں فضہ اور اس کے گھر والوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ دعا کی زندگی کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے کس طرح سے بچائے گا فراز اپنے آپ کو اور دوسری طرف سے نوشیر وان جس کے دل میں دعا کو لے کر بدگمانی آگئی ہے کیا اس کے دل سے بدگمانی دعا کے بارے میں نکل پائے گی یا نہیں کیا ہوگا آگے اور کیا آپ کا کہنا ہے اس بارے میں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کمنٹس کے ذریعے فیڈبیک ضرور دیں اور مزید چاننے کے لیے ڈراما سیریل دیکھتے رہیے چان اسار